صرف حق کو پہچاننا کافی ہے یا اس پر عمل کرنے کی بھی اہمیت ہے یہ تو کوئی سوال پوچھنے والا ہے نہیں میرے بھائی یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کیا روٹی سامنے رکھ لینا ہی کافی ہے یا اس کو موں میں بھی ڈالنا چاہیے بھئی روٹی ہے اس لیے ہے کہ پیٹ بھرے تو اس کو موں میں بھی ڈالنا ہوگا سامنے رکھ کے تو آپ بیٹھ کے بیشک پورا دن دیکھتے رہے آپ پیٹ تو آپ کا خالی رہے گا اسی طریقے سے حق اگر آپ کے علم میں آ گیا اور آپ اس کے پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا علم اور عمل دونوں ضروری ہیں دیکھیں سورہ اذاریات میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے مرد و عورت بھی جوڑا ہے نبتات میں بھی میل فی میل جوڑے ہیں حیوانات میں بھی میل فی میل جوڑے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی چیزیں رکھی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں عمر بالمعروف ونہین المنکر نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ بھی جوڑا ہے علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے صرف علم بھی کافی نہیں ہے صرف عمل بھی کافی نہیں ہے ظاہر ہے آپ بغیر علم کے عمل کریں گے تو ہو سکتے آپ ایسا عمل کر رہے ہو جو اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہو نبی علیہ السلام نے تعلیم ہی نہ دیا ہو اور خالی علمی علمی ہے آپ کے پاس اور آپ اس کے پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ اس علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں کیونکہ علم تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے حاصل کرنا تو یہ جوڑوں کی شکل میں اسی طریقے سے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا اللہ نے بنا دی ہے تو یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں